اسلام علیکم فائف کلاس کیسے ہیں آپ سب میں ہوں آپ کی ٹیچر ٹیچہ سنہ کاشیب آئیے اسلامیات کا لیکچر نمبر گیارہ آج ہم دیتے ہیں ہم نے لیسن شروع کیا تھا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اس کی ہم نے آدھی پڑھائی کر لی تھی آز ہم نے باقی کرنی ہے اچھا ہم پڑھ رہے تھے ان کے اسلام کے لیے جو خدمات تھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی ہم اس کے بارے میں پڑھ رہے تھے کہ ان کو سیف اللہ کا لقب کیوں دیا یہاں تک ہم نے ریٹنگ آلی تھی آگے پڑھتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے مسلمہ قذاب کے لشکر کو شکست دی عراق کی عظیم الشان فتح میں بھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا کردار نمائی ہے جنگ ایرموک تیرہ ہجری میں بھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی بہادری اور جنگی حکمت عملی کی وجہ سے مسلمانوں کو کامیاب بھی ملی جنگ ایرموک کے بعد رومیوں کے حسنے پست ہو گئے اب ان میں جرت نہ رہی کہ وہ مسلمانوں کا مقابلہ کر سکیں اس فتح نے مسلمانوں کے لیے رومی سلطنت کے دروازے کھول دیئے مسلمانوں کی فتحات میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا اہم کردار ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنی پوری زندگی جنگ کے میدانوں میں گزاری مگر شہادت نصیب نہ ہوئی بستر مرک یعنی ڈیتھ بیٹ جو ہوتا ہے جس جہاں ان کی ڈیتھ ہوئی جب اس بستر پہ وہ پہنچ کے اس حالت میں کہ ان کی ڈیتھ ہونے والی تھی تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں جنگ کے میدان میں شہید ہونا چاہتا تھا لیکن میری قسمت میں یہی لکھ دیا گیا تھا کہ موت کا استقبال اپنے بستر پر کروں چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ اکیس ہجری میں ہمس کے قریب ایک گاؤں میں فوت ہوئے اس سبق سے ہمیں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کی بہادری شجاعت اور دلیری کا پتہ چلتا ہے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ دین اسلام اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی قاطر اپنی جان مال ہر چیز قربان کر دیا کرتے تھے یہاں آج کی ڈیٹ لگائیں آج کی ریڈنگ یہیں تک لیسن پورا ہو گیا ہمارا اور اس کے جو مختر سے سوال جواب ہیں وہ آپ نے دیکھنے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید کی والدہ کا نام کیا تھا انہوں نے اسلام کس طرح قبول کیا حضرت ان کو کیوں صحف اللہ کا خطاب کس طرح ملا یا ان کی بہادری جو جنگی حکمت عملی سے کیسے کامیابی ملی اور بستر مرگ پر انہوں نے کیا فرمایا اور اس کے علاوہ جو بھی میں نے کونسپس آئیلیٹ کروائے ہیں ٹھیک ہے آپ نے یہ لائنز جو ہیں یہ اچھے سے لرنڈ کرنی ہے ریڈنگ کرنے کے بعد آج کا لیکچر یہیں تک اللہ حافظ